اسلام علیکم دوستو میرا نام ادنان روک فراج پوت ہے پاکستان ٹرائیولنگ پیشن یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے زندگی شرنگ ہو گئی یا یوں سمجھ لیں کہ زندگی سکڑ دی یہ ٹاپک مختلف لوگوں کے ساتھ جب میں نے ان کے مسائل ڈسکس کیے اس وقت میرے ذہن میں آیا ہر آنے والے دن کے ساتھ لوگ پچھلے دنوں کو یاد کرتے ہیں ایک نارمل آدمی جس کی تنکہ بیس ہزار ہے اور ایک ایکسیکٹیف کلاس چار پانچ لاکھوں پر کمار ہے ہر آدمی کی چہرے پر پریشانی ہے کیونکہ ہر آدمی کے اخراجات اسی حساب سے ہوتے ہیں ان دونوں کلاس کے درمیان ایک کلاس آتی ہے میڈر کلاس یہ سب سے زیادہ متاثر ہے کیونکہ یہ بالکل اختتام پذیر کی طرف ہے اگلے دنوں میں یا تو بالکل لوگ کلاس رہ جائے گی یا علی کلاس رہ جائے گی سوسائٹی کے اندر میڈر کلاس کے اندر ٹیچر درمینے طبقے سے کام رکھنے والے لوگ آفس میں کام کرنے والے لوگ جو اپنی تمام زندگی کی جمع پونجی سے یا تو بچوں کو پڑھا لیتے ہیں یا کچھ گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ایسٹس بنانے کی پوزشن ہی نہیں ہوتی لیکن ان کی زندگی میں خوشی آتی ہیں پیسے جوڑ کے کچھ کر کے اچانک آپ کو ایک پیغام آتا تھا بھئی آج فلاں کی سالگرہ ہے بچوں میں ساتھ بڑوں کی سالگرہ بھی ہوتی تھے اچانک آپ کو پیغام آتا تھا فلاں آپ کی خالہ کے گھر فلاں پکڑی کی گھر آج نیاز ہے آج کل تو نیازوں کے مسئلے کے اوپر بھی ادنے زیادہ فتوے نکل آئے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں لیکن اس get together سے ہوتا کیا تھا وہ ایک چھوٹا سا کیک یا ایک کیک اور گھر کی پکیوے ایک بریانی یا گھر کی عورتیں مل کے کوئی سالگرہ پکا دیتی تھی لیکن اس میں پورے خاندان سے لوگ جمع ہو جاتے پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک ایک کلپش دکھایا اور وہ بے خواجہ انسنس پرانے ڈرامے کا تھا اس ڈرامے کے اندر دو تین بہنوں کا بھائی ہے اس کی سالگیرہ اور ہی بھائی سابھ پینٹ کٹ پین کے کھڑے میں لیکن اس کے اندر مولے سے لوگ جمع ہیں ان کے رشداروں سے لوگ جمع ہیں کیا تھا ایک کیک تھا وہ بڑے خاص خاص مہمانوں کو دے دیئے گا اور باقی لوگوں کو کھانے پر درگا دیئے گا مجھے یہ دیکھ کر کچھ اپنے پرانے زمانے جہے ہیں جو لوگوں کے میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ میری پوپو کی گھر بھی بڑی دعوتیں ہوتی تھی ہیں کبھی ایک بھائی کی سالگیرہ ہو رہی ہے کبھی دوسرے بھائی کی سالگیرہ ہو رہی ہے حالکہ ان کی عمل اس وقت بھی تی تیس پیتی پیتی سال نہیں تو آدمی سوچتا ہے تیس پیتی سال میں سالگیرہ یا ان کے بچوں کی سالگیرہ آگے ہوتا یہ تھا کہ یہ بہانہ تھا ایک کٹا کرنے کا آج تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ ایک وقت میں عدیث سیکھے آپ سے سمکھی کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر آتا ہے جب وہ واپس جاتا ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری بڑائیں لے کے جاتا ہے لیکن آج کل تو مہمان کا نام سنو کے لوگوں کے پیر کام جاتے ہیں کہ مہمان آرہا ہے یا کئی دنوں کے لئے آرہا ہے یا کئی دنوں کے لئے آرہا ہے وہ تو معاملہ ہے ہی نہیں کسی کے عیادت کرنے جانا عذاب ہوگی آج کی ویڈیو میں میرا آپ سے سوال ہے میں کوئی حل نہیں دے رہا کیونکہ حل میری سمجھ سے باہر ہو گیا اگر آپ امانداری سے کام کرتے ہیں آپ کے کوئی دوسرے ذرائع نہیں ہیں انڈر در ٹیبل نہیں ہیں تو آپ کس طرح کی زندگی گزار ہیں یا آپ مجھے ان موکس میں بتائیں گے کیونکہ میرے ساتھ مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سر ہم صبح نکلتے ہیں سات بجے آٹھ بجے آفیس کے لیے اور شام کو سات بجے ہم گھر واپس آتے ہیں اس وقت ہمارے اندر کچھ بھی نہیں بچتا دو بسیں بدل کر ایک بس بدل کر آفیس کی گھاڑی میں آ کر موٹر سیکل پر آ کر کھٹوں سے ہماری کمرے برابر ہو چکے ہوتی ہیں ہم کچھ ہی نہیں کر پا تھا ہم کیا کریں ادران بھائی تو یہ سوال میں آج آپ کے لیے رکھ رہا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ کیا کریں انٹر گریجویٹ ان کی ایجوگیشن ہے اور وہ صبح سے شام تک کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہماری خوشیاں تو ختم ہو گئی اب ہمارا سانس گھٹ رہا ہے اور اگلے دنوں میں لگ رہا ہے کہ ہم مر جائیں ادھارہا ہمیں کوئی حل بتائیں تو میں نے کئی چیزیں اس پر سوچیں آن لائن کام کا سوچا لوگوں کو مشورے دیئے پھر میں نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں میں خود اس پر عمل کرتا ہوں میں نے بھی پانچ پانچ گھنٹے کے آن لائن کلاسز لے لیں گے کامرس کی اور اس کا جو ریزرٹ یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں زیادہ تر فیکٹ ویڈیوز ہیں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں آگیا تو آپ کو کوئی سکلز آتے ہوں سکلز کے بعد ایک پلیٹ فرم چاہیے ہوتا ہے ڈائریکٹ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ایکسٹر سکل والے ہوں گے جن کے ریزرٹ اچھے آئیں ایک عام آدمی جس کو یہ بتاتے ہیں گھر پہ بیٹھیں آپ ڈائپنگ کریں آپ کو پیسے مل جائیں گے گھر پہ بیٹھیں آپ یہ کریں اس وقت ریل فیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ شام کو آ کے اوبر چلاتے ہیں کریم چلاتے ہیں بھائیکیاں چلاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ تھوڑی در کے بعد آپ کے ہاتھ میں تین چار سو روپے آ جاتے ہیں پانچ سو ہزار روپے آ جاتے ہیں لیکن بارہ گھنٹے کی جواب کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس آدمی سے کیونکہ اس سے اس کی عمر بھی کم ہوئی ابھی میں ایک فیزی تراپیسٹ کی بات سن رہا تھا انہیں نے کہا کہ کراچی میں جس وقت رڑکوں کا حال ہے یہ جوان لڑکوں کی کمرے کھا جائے گا ان کے بورے کے ساتھ جائیں گے ان کے ڈسکے کے ساتھ جائیں گے چار پانچ سال کے بعد آپ کو اس میں کمر کے درد کے بے انتہا پیشنٹ نظر آنگے تو میرا آپ سب سے سوال ہے جو جتنے لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جاری ہے ایکسپرٹ اس کے پاس آپ پلیز مجھے ان باکس میں یا جو لوگ مجھے چال دیں میرے واتس اپ پہ آپ پلیز مجھے مشورے دیں تاکہ ہم اس کے اوپر ایک ایسی ویڈیو بنائیں جو ایفیکٹیو ہو جس میں صبح یا شام کی ٹائم اگر وہ کچھ تر کام کریں تو ان کے پاس کچھ ایکسٹرا ہو اور وہ کم از کم سانس لے سکیں اپنا اور اپنے آس پاس اللہ حافظ